اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیہ دے سکے جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہیں آمین ماں تیری خدمت کرنے میں بہت خامیاتی مجھ میں پھر بھی وہ تیری آخری مسکرات نے سمحال لیا مجھے میں تو اب اس ڈر سے روتا بھی نہیں ہوں کہ اب کی بار کون دے گا تیرے جیسا دلاسا مجھے ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گنتی رہتی ہیں اللہ یہ دعائیں مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے یتیم ہونا آسان ہے مگر یتیم ہو کر جینا سب سے مشکل ہے اے اللہ پاک سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما آمین جو میرے عیب چھپاتا ہے وہ میرا اللہ ہے اور جو میرے عیب صدھارتی ہے وہ میری ماں ہے میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باس بنے گا اولاد اپنی ماں کے حقوق کی آدائیکی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشکت والے کام کیوں نہ کریں وہ اس کا حق آدھا نہیں کر سکتی دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے ماں کے محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوشبودار ہے ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے وہ بولی دریا اگر سوک بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی دنیا کی سب سے پناہ گاہوں میں سب سے بہترین پناہ گاہ ماں کی آغوش ہے اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھیں اے اللہ ماں تو میری تھی مگر امانت تیری تھی تیری طرف لوڑ گئی بس تجھ سے اتنی سی التجاہ ہے کہ انہیں جنت کا مقیم بنانا آمین کامیابوں کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتی ہو وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے آپ کی سوچوں میں آپ کی دل میں اے اللہ میرے والدین کو معاف کر دیں ان کو صحت مند زندگی عطا فرما یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما جن کے والدین والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ تعالی ان کی قبروں کو پرنور کر دیں آمین سمہ آمین یا رب العالمین ماں موت سے نہیں ڈرتی اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کون کرے گا یہ کامیابی عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے کہاں بسات جہاں اور میں کمسن و نادا یہ میری جیت کا سب سے احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے دنیا میں خدا کی محبت کا دوسرا محروب ماں ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ اپنایت دیتی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی سے مراد یہ ہے ساری عبادتیں مل کر بھی ماں کے خدمت کے برابر نہیں ہو سکتے ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہو تو آنگن میں بہار آ جاتی ہے اور جو نہ ہو تو تمام تر رونک کے باوجود گھر ویران لگتا ہے یا خدایہ میری ماں کا سایہ تہایات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتا رہے کہ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہان کو روشن کرتا ہے آمین میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے سوائے اس کے کہ اس کے بغیر جینا کیسے ہے میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لئے کیسے تبدیل ہوئے مجھے لگتا ہے ایک ماں کبھی مرتی نہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے کبھی دل میں یادوں کی مانند کبھی غم اور خوشی کی موقع پر آنکھ میں بیتے آنسوں کی مانند اور کبھی اچانک کسی خیال کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ماں کی قدر کریں جو اتنی گرمی میں ہمارے لئے کھانا بناتی ہے اور سب کام وقت پر کرتی ہے ماں باپ کے خدمت وہ آئے میرے رب میری والدین کو ان ستر ہزار لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے آمین سممہ آمین میری ماں میرے لئے دعا کرتی ہے اس لئے تو راستے کی ہٹ ہو کر ہایا کرتی ہے